یہ نائنٹی نائنٹی ایٹ کی بات ہے مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبدو کی کمتی وانو سے بزنس کلاس تک فیفی کے ٹنکو کی ضد میں تھے اہرا کے ایک پائف سٹار ہوتل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے چراب پینے کے لئے بار کرو کیا چراب زیادہ پینے کے وجہ سے وہ اپنے ہوش کو گٹھی اور بار میں ہنگامہ گارہ کر دیا ہوتل میں وی آئی پیس کی سکیورٹی پر مامور پلیس آفیسر فوری وہاں پہنچ گئے اس نے بھرے مودبانہ انداز سے فیفی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیل نہیں دیتی یہ آفیسر ہوش مزاجی اور ہوش آہراکی کے لئے مشہور تھے اس ہوتل میں قیام کرنے والی اہم شہسیات انہیں پسند کرتے تھے وہ ایک فرس چنار آفیسر تھے فیفی کو پولیس آفیسر کے مدار پسند نہ آئی اس نے نشے کی حالت میں یا لائی وانو کا نمبر گمائیا اور پلیس آفیسر کا کہیں دور تبادلہ کروایا اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا اس نے ہوتل انتظامیہ سے پلیس آفیسر کے مطلق پوچھا اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروایا ہے فیفی نے پون گمائیا سرکار نے پلیس آفیسر کو واپس ہوتل رپورٹ کرنے کا حکم دیا پلیس آفیسر نے پلیس سے مطلقہ وزیر کو اپنا سطیفہ پیش کیا دنوں وجدی سالے وزیر ہوتے تھے اگرین حیرت سے پلیس آفیسر تو پوچھا کہ اس ہوتل میں لیوٹی کرنے کے لیے پلیس آفیسر بڑی بڑی سی فارش کر باتے ہیں آپ کو دوسرا موقع ملے لیکن آپ استیفہ پیش کر رہے ہیں پلیس آفیسر نے ترین ہی جواب دیا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے کو ٹرانسفر اور ایک رکاسہ جو کمپر آپسی ہو اور اس ملک میں کسی غیرت بند کا رہنا آر اور ایب ہے چند ماہ بعد اس آفیسر نے مصر ہی چھوڑ دیا آج وہ ہمارکہ میں اپنے برہا پہ کے دین ایک خوشی سے گگا رہا ہے یہ صرف ایک مصر کی کہانی نہیں یہ ہمارے ہر قرید دیس کی کہانی ہے یہ ملک کی بھی کہانی ہے لیکن ہمارے موجودہ نظام اور حکمرانوں کی برپور کوشش سے ہماری انفرادی اور اجتماعی غیرت مر چکی ہے ویڈیو انٹرسٹن لگے تھا دوستو تتا شیئر کر